ایسا ہمارے پاس کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی تھی ہم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہمارے ایگزامز کی جو کہ ہمارے ایون سمسٹر کے ایگزام شروع ہونے ہیں لیکن ابھی تک پنجاب انسٹری پٹیالن نے اپنی ڈیشیر جاری نہیں کی ہے تو تمام بچے جو کی یو جی اور پی جی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات سے گمبیر ہیں کہ ہمارے ایگزامز کیسے ہوئیں گے جیسے کہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ لگ بک پندرہ مہی کہ آس پاس آپ کے ایگزام شروع ہو سکتا ہے تو آج ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے افیشل ویب سائٹ پہ اور چیک کرتے چل کے کہ ڈیشیٹ میں کوئی اپ ڈیٹ آئی یا نہیں آئی تو ابھی بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیشیٹ میں اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے سترہ چار کی لاسٹ اپ ڈیٹ تھی اور آج دو تاریخ ہے آج کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے پیکٹیل کی بات کریں تو پیکٹیل میں ہمارے پاس آج ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بی بی اے سمسٹر ٹو فور سکس کی ہمارے پیکٹیل کی اپ ڈیٹ آگئی ہے تو پیکٹیل کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس آٹھ تاریخ اور نو تاریخ اور اس کے بعد ہمارے دس دس مئی اور گیرہ مئی اور پھر بارہ مئی تو اس کا مطلب ہمارے کو لگ رہا ہے کہ جو پیپرز ہیں وہ آپ کے بیس کے آس پاس سٹارٹ ہونے کی امید دیتا ہی آگئی ہے تو یہ ہمارے پاس پیکٹیل کی اپ ڈیٹ تھی تھیوری کی آپ نے دیکھا تھیوری کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس کسی بیپرگار کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے نیوز کی اگر ہم بات کریں تو لاسٹ نیوز جو تھی ہمارے پاس ایگزامنیشن سینٹر کی تھی تو آج ہمارے پاس بی بی اے کی پیکٹیکل کی ڈیٹ شیرز آئی ہیں اور اس سے یہی انمال لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو ایگزامز ہیں وہ تھوڑے اور ڈیلے ہو سکتے ہیں تو تبھی انیویسٹی بھی جاری نہیں کر رہی ہے ہماری ڈیٹ شیرز تو یہ تو یہاں سے کلیریفیکیشن ہو گئی اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سائٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کچھ ریزلٹس تو نہیں ڈیکلیر ہوئے تو ریزلٹس میں کوئی نئی اپ ڈیٹ تو ریزلٹس کے اندر اگر ہم با اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ریزلٹس کے اندر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے بی اے اونس ان جنرلزم اور ماس کومنیکیشن ثرڈ سمیسٹر کا ریزلٹ آیا بی کم ایلل بی ثرڈ سمیسٹر کا ریزلٹ آیا جو کہ ہمارے نومبر دوزر بائیس میں بے اپروے تھے اور بسمبر دوزر بائیس میں اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری نئی اپ ڈیٹ نہیں ہیں اگزامز کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو کمپلیٹ نوٹس آپ کے پاس آ چکی ہے ہمارے پاس یہ دیکھئے ہمارے پاس جو پیپرز کے ریزلٹس ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور انہی سبتوں کے ساتھ اب یہ اب ہم بات کرتے ہیں ایک بار ہم ہمارے ایگزامنیشن پوٹل کے اندر چلتے ہیں اور ایگزامنیشن پوٹل کے اندر ہم چلتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے آن لائن سرویسز ہیں یہاں پر اور یہاں سے ہمارے پاس پوٹل تھا یہ ہمارا اور یہ ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہیں یہاں پر ابھی دیکھئے اور یہ پیر کے دوزار کی نیو ریزٹیشن بھی گرہ آئی ہوئے اور اپ ڈیٹ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بچے پوچھتے ہیں جن کے ریزلٹس آئے ہیں تو وہ اپنے یہاں سے لاؤگن کر کے اپنے ری اپیر کے ایگزامن کے فارم پر سکتے ہیں تو ڈاؤنڈوڈ ڈا ایڈمیٹ کارڈ یہاں سے دیکھتے ہیں تو اینٹر دا اپلیکیشن نمبر اور ڈاؤنڈوڈ دا ایڈمیٹ کارڈ تو ایڈمیٹ کارڈ جیسی آئیں گے تو اپ کے یہاں سے اپنے اپ لوڈ کرنی ہے اور انہی سبتوں کے ساتھ ساری ویڈیو کو یہاں کلوز کرتے ہیں تینکیو فار واشنگ تا چینل دیس ایڈوگیر چینل اور سبی کا ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے دھنے واد شروعاتی کے ساتھ کل کا دن منگل میں دھنے واد دیس ایڈوگیر چینل